بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احمد مسود کو پنشیر سے نکالنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں امریکہ اور فرانس نے تاجکیستان کے ذریعے آپریشن پلان بنا لیا یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے احمد مسود کو خطاب کی دعوت کا مقصد فرانس آمد کو قانونی بنانا ہے طالبان نے احمد مسود کی ملک سے نکلنے پر پابندی آئد کر دی طالبان نے تاجکیستان بارڈر سیل کر دیا امریکہ اور فرانس نے طالبان کے خلاف بڑا پلان ترتیب دے دیا احمد مسود کے ذریعے طالبان کے خلاف بڑی مضاہمتی تحریک لانے قائم دیا دوسری جانب امراللہ صالح کے رونے کی ویڈیو وائرل ہو گئی طالبان کی جانب سے بڑے آپریشن میں امراللہ صالح کو بھاری نقصان پہنچنے کی اطلاعات ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اول نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام امریکہ اور فرانس نے احمد مسعود جونئر کو پنشیر سے باحفاظت نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اس سلسلے میں ایک طرف تاجکستان کے ذریعے آپریشن کا پلان بنایا گیا ہے تو دوسری جانب یورپین پارلیمان کے ذریعے خطاب کی دعوت دے کر انہیں بلانے کے لیے قانونی راستہ بنایا جا رہا ہے دوسری جانب طالبان نے تاجکستان بارڈر پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور احمد مسعود کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں احمد مسعود کے قریبی خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ احمد مسعود کو قریبی رشتہ داروں نے فرانس جانے پر آمادہ کر لیا ہے کہ اگر وہ فرانس چلے گئے تو مستقبل میں طالبان کے خلاب مضاہمت کر سکتے ہیں لیکن اگر پنشیر میں رہے اور اپنی زد پر اڑے رہے تو ان کی جان کو نہ صرف خطرہ ہے بلکہ انہیں ٹریپ بھی کیا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق احمد مسعود نے پنشیر سے نکلنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلاح مشورے بھی کیے ہیں ان ذرائع نے بتایا کہ تاجکستان میں ان کے قریبی رشتہ دار جو کاروباری ہیں انہوں نے تاجکستان میں امریکی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ اگر احمد مسعود کو فرانس لے جایا جائے تو وہ مستقبل میں طالبان کے خلاب مضاہمت کی قیادت کر سکتے ہیں پنشیر میں احمد مسعود کے ساتھ شورا نظار کے فوجی سربراہ کمانڈر سرنوال اکرام کو بھی افغانستان سے نکالنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ وہ جرنل فہیم کے دور میں نہ صرف ڈپٹی وزیر دفاع رہے بلکہ پنشیر میں مضاہمت کر سکتے ہیں ذرائع کے مطابق احمد مسعود اور ان کے ساتھی پنشیر کے دور افتادہ علاقوں میں چلے گئے ہیں اور فیل حال وہ طالبان کے خلاب لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے تاہم طالبان کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ احمد مسعود کے افغانستان سے نکلنے کے بعد طالبان کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا بعض قومی مشیران کے ذریعے طالبان کی کوشش ہے کہ وہ احمد مسعود کے ساتھ معاملات تیہ کریں اور انہیں افغانستان میں رہنے کے لیے رازی کریں جرنرل قاسم فہیم مرہوم کے خاندانی ذرائع نے بتایا کہ طالبان نے پیشکش کی ہے کہ احمد مسعود کو اہدہ دیا جا سکتا ہے ان کے خاندان کی کابل میں موجود جہدادوں کے حوالے سے بھی کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اور ان کے رشتہ داروں کو بھی حکومتی عہدوں پر لیا جا سکتا ہے لیکن احمد مسعود کو پنشیر کی بجائے کابل میں رہنا پڑے گا اور انہیں طالبان کے ساتھ حکومت میں شامل ہونا پڑے گا تاہم ذرائع کے مطابق احمد شاہ مسعود اور سر نوال اکرام کی خاندانوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے اور مذاکرات کاروں سے کہا ہے کہ طالبان پنشیر چھوڑ دیں تو احمد مسعود اور ان کے ساتھی پنشیر سے باہر طالبان کے خلاف کسی مضاہمت کا حصہ نہیں بنے گئے ذرائع کے بقول طالبان حکومت اس پر راضی نہیں اور انتظامیہ نے تاجکستان بارڈر کو سیل کر دیا ہے افغان طالبان کے بعض ذرائع نے بتایا کہ طالبان کے بعض رانما احمد مسعود کے ملک سے جانے کے حق میں ہیں تاہم حضب اسلامی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم گلودین حکمتیار نے وزیر مہاجرین اور سرحدی امور خلیل الرحمان حقانی سے ہونے والی ملاقات میں انہیں بتایا کہ اگر احمد مسعود افغانستان سے نکل گئے تو امریکہ کو پنشیر میں طالبان حکومت کے خلاف آئندہ برسوں میں نہ صرف ایک مضاحمتی محاذ میسر آ جائے گا بلکہ سازشوں کا اڈا بھی مل جائے گا لہٰذا احمد مسعود کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی سرنوال اکرام کو تاجکستان جانے دیا جائے قابل میں موجود ذرائع کے مطابق امریکہ اور فرانس کے انٹیلیجنس حکام تاجکستان میں بیٹھے ہیں اور وہ احمد مسعود کو نکالنے کے لیے طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک آپریشن کا پلان بھی بنایا گیا ہے تاہم پلان کی نویت کے بارے میں ذرائع کچھ بتانے سے قاسر رہے البتہ احمد مسعود کو یورپین پارلیمنٹ میں خطاب کی دعوت دینے سے مطالق ذرائع کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد احمد مسعود کو افغانستان سے نکالنے کے لیے قانونی راستہ بنانا ہے ان کی بہن پہلے ہی فرانس پہنچ چکی ہیں جبکہ سات سو کے قریب وہ صحافی جو امریکہ اور یورپین یونین کے مختلف اداروں سے وابستہ رہے ان کو بھی اب فرانس روانہ کیا جا رہا ہے ان میں سے چھپن صحافی پہلے ہی فرانس پہنچ چکے ہیں ذرائع کے مطابق امریکہ کو احساس ہو گیا ہے کہ طالبان سے ملنے والی شکست کے اثرات نہ صرف دیر پا ہوں گے بلکہ امریکہ نے جو امیدیں افغان سیکیورٹی اداروں سے لگائی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں اشرف غنی نے ملک کو خانہ جنگی سے بچا کر امریکیوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے طالبان مزید مضبوط ہو چکے ہیں ذرائع کے مطابق احمد مسود کے حوالے سے طالبان حکومت کے وزارت داخلہ سرحدی امور حضب اسلامی کے سربراہ حکمت یار کی بات کو وزن دے رہے ہیں جبکہ بعض حکومتی رہنما انہیں ملک سے جانے دینے پر راضی ہیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن ذرائع کے مطابق احمد مسود کی بیرون ملک روانگی افغان حکومت کے لیے مستقبل میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے دوسری جانب ذرائع کے مطابق امریکہ اور یورپین ممالک نے امرولہ سالے کو پنشیر میں نکل رہنے یا نکل جانے کا اختیار دے دیا ہے کیونکہ امرولہ سالے نہ صرف خاندانی طور پر کمزور ہیں بلکہ انہیں لڑائی کا بھی تجربہ نہیں جبکہ لوگ بھی ان پر اعتماد کے لیے تیار نہیں ہیں وہ ماضی میں انڈی ایس کے سربراہ رہے ہیں وہ صرف پاکستان مخالف اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ روابط کی وجہ سے میڈیا میں رہنے کے شوقین ہیں جبکہ احمد مسود کا اثر رسوخ بھی ہے اور ان کے ساتھ سار نوال اکرام اور قاسم فہیم کے خاندان بھی منسلک ہیں جن کے تاجکستان کے ساتھ نہ صرف قریبی روابط ہیں بلکہ وسطی ایشیا میں ان کا وسیع کاروبار بھی پھیلا ہوا ہے ناظرین اکرام کابل پنچی پر طالبان کے کنٹرول کے بعد سے رکوش افغانستان کے سابق نائب صدر امرولہ صالح کی رونے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں امرولہ صالح کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کی آواز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ امرولہ صالح کیوں رو رہے ہیں بعض بھارتی صحافیوں کا کہنا ہے کہ امرولہ صالح اپنے بھائی روح اللہ عزیزی کی ہلاکت پر آپ دیدہ ہیں ان کے بھائی کو نو ستمبر کو طالبان جنگ جوہوں نے پنشیر میں قتل کر دیا تھا وہ مضاہمتی قوتوں کے اہم کمانڈر تھے چند روز قبل طالبان نے امرولہ صالح کے گھر کی تلاشی لی تھی اور ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سابق نائب صدر کے گھر سے 65 لاکھ امریکی ڈالر اور 18 سونے کی اینٹوں سمیت قیمتی زیورات برامد ہوئے ہیں